جیسے ہی میں اوپر والے جا کے میں نے کھمبے پہ اپنی بیلٹ لگائی ہے لاغ لگا کے اس کے بعد پھر میں نے رسی اور رولے کو لٹکا دی ہے کھمبے کے ساتھ لٹکا کے تو میں اپنا سیٹو اوپے کھڑا ہو گیا ہوں تو مجھے یہ ملوم نہیں تھا کہ جس فیڈر کو میں ہاتھ لگانے والا وہ چاہتے ہیں وہ جیسے ہی میں نے اس کو ہاتھ لگایا ہے اس کی بائنڈنگ کھولنے کی کوشش کی ہے مجھے نہ اسی وقت کرنٹ لگ گیا ہے مجھے تو ہوش نہیں ہے لیکن دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آگ لگتی تھی ٹھیک ہے میک میں والے آپ کی کوئی مدد نہیں کرتے میں نے ایک دو دفعہ ویل فیر فانڈ کے لیے بھی اپلائی کیا اپلیکیشن چیف آفس میں لکھ کے بھی انہوں نے کہا جی یہ ویل فیر فانڈ نہیں ملتا مجھے کسی قسم کی کسی فانڈ سے کوئی مالی امداد نہیں دی محمد کیسر فارود میرا نام ہے اور میں کنسٹرکشن ایڈیپازٹ برک برک سابڈویزن لیسکو میں ایز اے لائن مین ون جو ہے ملازمت کر رہا تھا تقریباً نائنٹین نائنٹی نائن میں برتی ہو اور اس کے بعد دو ہزار نو میں میں اپنی سابڈویزن کا بہت اچھا برکر لائن مین تھا دو ہزار نو میں ریواز گارڈن گریڈ کے پاس کسی کی شیڈ ڈاؤن تھی تو وہاں پہ ہم کام کر رہے تھے وہاں پہ ایسے تھا کہ ہمارا ایک ایل ایس ایٹ جس کا نام تھا علیم جعفر تو اس وقت داتا صاحب کا ملہ تھا اس دن تو اس چار فیڈر بند کرنے تھے تو اس نے دو فیڈر بند کروائے ہیں اور پھر ہمیں کہا ہے کہ فیڈر چاروں بند ہو گئے ہیں تو آپ جو ہے نہ وہ کام کریں ہم نے کام شروع کر دیا ہمارا ہوتا ہے کنسٹرکشن والوں کا ایک ٹیم برک ہوتا ہے جس میں جب ہم کام کرنے جاتے ہیں ہم نے آٹھ سے ڈس پین اس کے ڈالنے ہوتے ہیں آسپری کے یا ڈھاگ کے یا کسی چیز کے وہ ہم نے اس کو ڈسمنٹلمنٹ کرنا تھا پرانے کو اور نئے کو ڈالنا تھا تو جیسے ہی ہمارے ایسے ہوتا ہے کہ دو یا تین لائنمنوں کو وہ لگا دیتے ہیں کہ آپ نے پورے ایریے کو چیک کر کے ایل ایسے اس کے ساتھ جاتا ہے تو آپ نے جو ہے نا وہ لائنوں کو پرافر ارث کرنے ہیں اس کے بعد وہ لائنمنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ صرف ارثوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو باقی جو ٹیم ہوتی ہے نا وہ ایل ایسے کی موجودگی میں اپنا کام شروع کر دیتے ہیں وہ کام ختم ہو چکا تھا ہم نے کام کر دیا تھا تو مجھے ایل ایسے کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں یار مجھے نا یہ ایک جوڑا ہے سٹیل کراس ہا یہ مجھے اتار گئے تو میں نے اس کو کہا کہ سار ابھی تو بڑا کام پڑا ہوا ہے ابھی ہم نے پتہ نہیں کتنے دن ادھر کام کرنا ہے اس وقت آپ شیٹ ہم کینسل کروئے پھر ہم کر لیں تو جہاں پہ ہم نے کام کیا نا وہاں پہ وہ فیٹر جو تھے وہ انوال پہ اوپر تھے دونوں فیٹر ہم نے نیچے کام کیا سارا دن میں اس کے بعد جب شیٹ ڈان اس نے کہا کہ میں آئے تب کینسل کروں گا پلیز یار مجھے اتار دیں اس نے میری بڑی منتیں کی میں نے کہا اچھا یا دس منٹ کا کام ہے میں اتار دیتا مجھے تو یہ پتہ تھا کہ ہر طرف سے چاروں سائیڈوں پہ ارتھیں کی ہوئی لیکن یہ اس کو پتہ تھا کہ یہ جو اوپر والے دو فیڈر ہیں یہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی غلطی ہے جیسے ہی میں اوپر والے جا کے میں نے کھمبے پہ اپنی بیلٹ لگائی ہے لاکھ لگا گیا اس کے بعد پھر میں نے رسی اور رولے کو لٹکا دی ہے کھمبے کے ساتھ لٹکا کے تو میں اپنا سیٹو کے کھڑا ہو گیا ہوں تو مجھے یہ ملوم نہیں تھا کہ جس فیڈر کو میں ہاتھ لگانے والا ہوں وہ چاہتے ہیں وہ جیسے ہی میں نے اس کو ہاتھ لگایا ہے اس کی بائنڈنگ کھولنے کی کوشش کی ہے مجھے نہ اسی وقت کرنٹ لگ گیا مجھے تو ہوش نہیں ہے لیکن دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آگ لگنی تھی اسی وقت اور ایک دفعہ میرا ہاتھ ہی چھٹکے سے نیچے گیا ہے اس کے بعد میں بھی ہوش ہو گیا ہے لیکن وہ ہی ہاتھ اپنے آپ دوبارہ اوپر جا کے اس کے ساتھ ٹھچ ہو گیا ہے اور پھر رسکیو پر انہوں نے مجھے اتا رہا ہے اپنے لائنمن بھائیوں میں مجھے انہوں نے ہسپیٹل لے کے گئے ہیں پہلے مجھے لے کے گئے ہیں بقول میرے گھار والے اور میرے ساتھی جو ہیں وہ میجے بتاتے ہیں پہلے میں ہوں ہسپیٹل لے کے گئے ہیں اس کے بعد مجھے وہاں پہ انہوں نے نہیں انہوں نے کہا ہمارے بس کا کیس نہیں ہے تو پھر مجھے لے کے گئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو زینی طور پر تیار کریں انہوں نے مجھے جاتے ہی امرجنسی میں داخل کیا تو ڈانکٹر نے ان کو کہا کہ اس کے بچنے کی امیر جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے آپ اپنے آپ کو ذینی طور پر تیار کریں انہوں نے کہا کہ اگر یہ چوبیس گھنٹے نکال گیا تو پھر یہ بچ جائے چوبیس گھنٹے بھی نکل گئے پھر اس کے بعد اس نے بہتر گھنٹے کا گا بہتر گھنٹے بھی نکل گئے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک موجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی دینی تھی خدا کا شکر ہے کہ میں بچ گیا میری ایک جو ہے وہ بازو زائع ہو گی اس کے بعد جو ہے ٹانگیں دونوں ان جگہ جگہ سے پھٹ گئیں تھیں ان کے چار چار پانچ پچ اپریشن ہوں گئے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اپریشن میں نے وہاں سے تو میں انہوں نے مجھے ریفر کیا تھا یہ سبتال جناہ اسپیٹر لیکن وہاں میں مجھے اپنا خرچہ کرنا پڑا جا ٹھیک ہے میں نے اپنے خرچے سے اپریشن کروائے میرے گاروالوں نے سارے پیسے روائے اس کے بعد صرف دوائیوں کا خرچہ ایک لاکھ سر ترزار پیبے ماہ اپریشن کی فیز تو میرے میک میں والا نے مجھے دیا ایک لاکھ بیس ہزار انہوں نے کہا جی ہمارا سرکاری ریڈی ہے ہی ہے آپ جتنا مزی اپریشن جتنے پیسے دیں گے ہم نے اپنے حساب سے پیسے دیں گے اس کے بعد کوئی چھ ماہ کے قریب میں آسپٹل میں رہا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے مجھے گھر لا کے چھوڑ دیا پہلے چھے مینے ایک سال تک مجھ پہ ایک دو لڑکوں کی ڈیوٹی بھی لگتی گئی ہے کیونکہ حالت ویسی تھی کہ کچھ اپنے آپ ہل بھی نہیں سکتا تھا تو آستہ آستہ اللہ تعالیٰ نے میرے بانی کیوں بہتر ہونا شروع ہوئے گئے اس کے بعد انہوں نے نہیں پوچھا وہ ایل ایس کہاں گیا کہاں نے مجھے نہیں پتا نہ کسی ایل ایس نے پوچھا نہ کسی میرے لائے میں بھائی نے آگے مجھے پوچھا مجھے کسی نے نہیں پوچھا کیونکہ ہمارے میک میں میں ایک روایت ہے کہ آپ کو اٹھا کے جب گھر میں ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ جس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں آپ کے گھر والے اس کو فیس کرتے ہیں یا آپ خود کرتے ہیں ٹھیک ہے میک میں والے آپ کی کوئی مدد نہیں کرتے میں نے ایک دو دفعہ ویل فیر فانڈ کے لیے بھی اپلائی کیا اپلیکیشن چیف آفس میں لکھ کے دی فانڈ نہیں ملتا مجھے کسی قسم کی کسی فانڈ سے کوئی مالی انداد نہیں دی اس وقت میں بھی اور اب تک بھی ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ مجھے میں اسی سب ڈویزل میں تھا تو مجھے سیلری ملتی رہی بغیر الانسز کے جس کو آپ جاتے ہیں کہ بیسکس ہے ٹھیک ہے پہلے پندرہ سولہ تھی پھر اٹھارہ ہوئی پھر وائس تک آ کے باندھو گئی جب میں میرا حاصل ہوا تھا اس وقت میں لائن مین ون تھا تو ہمیں کرنٹ چارجز پہ لائن مین ون کیا گیا تھا اور میں اس وقت ہسپٹل میں ہی تھا جب میرے جن جن ساتھیوں کی پرموشن ہو گئی تھی ان کو جو ہے نا وہ سکیل بھی مل گیا ان کو ان کے پکے آرڈر بھی ہو گئے تو میرے میں نے لسٹ چیک کی ہو ہسپٹل میں نہ تو مجھے میرا مجھے سکیل دیا گیا اور مجھے مجھے صرف ڈاکومنٹس کی حد تک باندھ رہنے لیا نہ مجھے اس کا کوئی پینیفٹ ملا مجھے کچھ بھی نہیں ملا اس کا پھر اس کے بعد جو ہے میں بس گھر میں ایسے فیس کرتا رہا حالات کافی آپ کو پتا ہے خراب ہو جاتے ہیں جب انسان کی معاشی حالت کمزور ہوتی والد صاحب کے دوزار دس میں وہ اسی حادثے کی دکھ کی وجہ سے نا وہ دنیا سے پوچھ کر گئے لیکن اس کے بعد مسئلہ مسائل اور زیادہ بڑھ گئے پھر انہوں نے کیا کیا کہ مجھے میں نے کبھی سرکل ہمارا چیرمن تھا ملک نظیر میں نے اس کو فون کرنا کہ یار باقی سب لوگوں کو سکیل ملیا دور دفعہ سکیل ڈیوائز ہوئے میک میں کے آپ کو بھی پتا ہوتا لیکن مجھے سکیل نہیں دیا میرے ساتھ یہ سلوک کیوں وہاں مجھے نہیں اپنے میں نے اپنے سرکل چیرمن کو کہا تو اس نے مجھے حادثے یہ جواب دیا کہ بھائی تنخواہ مل دی ہے نا تے چوپ کر کے لئی جا تے بھوٹیاں گل لانا کر ہے نا ہوئے کے لئے دے تھوڑی جا یہ ان لوگوں گروہی ہے اس کے بعد دوہزار سولہ سے پھر انہوں نے میری تنخواہ بان کر دی بالکل تو پھر میں والا صاحب بھی نہیں تھے بے یارو مددگار اپنی مشکلات سے لڑتا رہا ہے دوہزار سولہ سے لے کے تو تقریبا انیس تک میں بے روزگار رہا ہوں کچھ تو میرے دوستوں نے میرا بڑا مالی تاغن کیا میرے ساتھ کچھ میری والدہ کو پینشن ملتی تھی والدہ صاحب کی طرف سے کوئی اٹھارہ انہوں نے سزا تو ہم بڑی مشکل سے اس میں اپنا گزارہ بات کرتے تھے ٹھیک ہے تو ابھی دو ماہ ہو گئے ہیں والدہ بھی دنیا سے چلی گی تو ابھی ایسے اگر ان کا سایہ بھی چلا جائے ہم اکیلے ہو ابھی ہم چار بہن بھائی ہیں سب سے بڑا میں ہوں ابھی دو چھوٹے بہن بھائی ہیں ابھی ان کی ذمہ داری وہ میرے پہ چھوڑ گئے چلی گئے میں نے بڑی دفعہ کہا کہ میرے وہ آج بعد مل جائیں کہا کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں کیونکہ سسٹر کی میں نے شادی کرتے ہیں تو اس کے لیے بیزارہ مجھے فنینسل رابلنس ہے جس کی ویسے میں ابھی تک کر نہیں سکا تو ابھی جو ہے نا میرے واجبات نہیں ملے پین سال کی اتیس ماہ کی یا تیتیس ماہ کی ملکہ ہیں تو ابھی تک ان کے بارے میں جو ہے نا چیف صاحب نے کچھ نہیں بتایا جب بھی وہ چیف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے ملک یوسف صاحب کی تو وہ چیف صاحب کہتے ہیں کہ یا میں ان سے بڑا شرمندہ ہوں اس بچے سے تو میں انشاءاللہ جلدی ضروری کروں گا لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہے ایک سال ہو گیا مجھے دوبارہ موقری میں بہا لیے تو ابھی اللہ تعالیٰ کے شکر ہے جب سے بہا لیوں گھر کا نظام چلنے لگ گیا لیکن میں سمجھ لے کہ مستقل طور پر ابھی ٹانگوں سے معظور ہو گیا کیونکہ ایک ٹانگ کے چار چار اپریشن ہو گیا تو میں میں نے بڑا علاج کروایا بہت زیادہ جہاں سے بھی کچھ ہو سکتا تھا لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے تو وہی ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات جائے گی یہ بھی مسئلہ حال ہوگی لیکن میں توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں کہ جو میکمے کو چاہیے کہ ہم لائن میں لوگوں کے ساتھ نہ اس طرح کا سمجھ نہیں کریں نہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے ملے تو نہ ہی میکمے کی طرف سے کچھ حلاؤس ملے کوئی کسی قسم کی جو ہیلپ ہوتی ہے نا مالی طور پر وہ نہیں کی میں نے ہاؤسپیٹل کے بعد جو بھی علاج کروائیں میری آنکھیں بلکل وہ ان میں موتیا اتر آیا تھا کرنٹ کی وجہ سے سفید ہو گئی پھر میں نے اپنی دونوں آنکھوں کی دبی اپریشن کروایا وہ بھی میں نے پرائیویٹ کروایا تو میکمہ تو کچھ دیتا ہی نہیں ہے بلکل میکمہ تو آپ کو بے یارو مددگار چھوڑ کے نا تو چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مر جائے گا تو ٹھیک ہے نہیں اگر بچا رہے گا تو ٹھیک ہے یہ اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے یا انسان کے اپنے اگر کچھ مسائل ہیں تو وہ کچھ کر سکتا ہے ورنہ نہیں نہ میکمہ پوچھتا ہے آپ کو نہ اس کے بعد کوئی افسر آپ کو ملنے آتا ہے جب میں ہسپٹل میں تھا تو ہر دوسرے دن جناب بکرم رائی صاحب آ رہے ہوتے تھے ڈی جی خالد صاحب آ رہے ہوتے تھے کبھی کوئی آ رہا ہوتا تھا لیکن جب سے میں گھر میں مجھے لایا انہوں نے اس کے بعد کوئی کبھی ایس ڈیو بھی نہیں آیا ایس ڈیو چھوڑ کے کبھی کوئی ایل ایس بھی نہیں آیا میڈیکل کمپرسیشن میں سنیں میں نے سنیں ملتی ہے تو ایک دو لائن مین ہیں میری نظر میں جن کو ملی ہے لیکن مجھے نہیں ابھی تک ملی تاون تو سب سے زیادہ پیغام یونین نے کیا ہے ایس ڈی ساکف صاحب بہت زیادہ میرے مسئلے کے لیے انہوں نے آواز اتھائی ہے اور عملی طور پر کام کیا ہے لیکن جو ہائیڈرو یونین ہے نا یہ پرشیش صاحب کے پاس بڑی دفعہ گئے ہیں لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا بلکل وہ تیئے نہ کہ چلو کوئی ملازمین کی کسی صورت میں بھی مدد کر دیں کسی مسئلے میں لیکن انہوں نے نہیں کیا بس وہ ایک اواز سا دے دیا تھا مجھے تو میں نے کہا یار یہ میں نے کیا کرنا ہے اس کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے تو جو ہے یہ جو مسئلے مسائل ہیں میری تنخائیں بالوں میری انکریمنٹیں مجھے ملے میرے بقایا جات ملے مجھے تو ان چیزوں کی ضرورت ہے میں نے وہ ایک شیلڈ کو یا میں نے ایک سیڈیفکیٹ کو کیا کرنا ہے میرے لیے وہ بیکار ہیں تقریباً میں نے بتیس تیس مہینے کی تنخائیں جو ابھی تک مجھے ملی بھی نہیں ہے اور خوشش جاری ہے انشاءاللہ مید ہے کہ میں اکثر ساکب صاحب سے میرا رابطہ ہوتا ہے وہ بڑے شبیل کے انسان ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے واجبات ملیں میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ ہمارے جو افسران ہیں بس ان کو چاہیے کہ یہ جو لائن مین ہوتا ہے یہ میٹ میں کی ریڈ کی اٹی کی ایسیت رکھتا ہے تو ان کے اوپر خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے ان کو اوپر اوپر تی این پی دینی چاہیے ٹھیک ہے تو ان کا خاص طور پہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ان کے ساتھ ہو جائے تو ان کی فیملی کو ان کو جو ہے نا وہ بے یاروں مدد بار میں چھوڑنا چاہیے میٹ میں کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی ایسا فانڈ بنائیں جس سے نہ ان کی جو ہے نا وہ مدد ہو سکتا ہے جب میرا حادثہ ہوا تھا اس وقت میری نا شادی کو تقریبا ایک مہینہ باقی تھا ایک مہینہ باقی تھا جی ایک مہینہ کے بعد میری شادی تھی خندرہ فروری کو میرا حادثہ ہوا تھا یا خندرہ زی تھی ایسے ہی تقریبا ڈیڑھ ہے تو تئیس مارچ کو میری شادی تھی کہہ لیں کہ ایک مہینہ وہ پانچ ساتھ دن تھے تو اس کے بعد پھر شادی تو ہو نہیں سکی جسم جلا ہوا تھا تو پھر اس کے بعد تو ابھی میں اکیلہ ہوں ابھی ہم دو دو بھائیاں اور ایک بھائنے گھر میں والدہ بیسے ہی خاتپا ہوئی ہے تو ابھی وہ میں ہی گھر میں بڑھا ہوں تو وہ چھوٹے ہیں ابھی بس امتنے ہی رہ گئے ہیں ایک بھائی جو ہے وہ علیدہ رہتا ہے ایک سسٹر جو ہے وہ علیدہ شادی ہوگا ابھی ہم بس ایسے ہی زندگی کا ایک جو ہے وہ سفر چلتا ہے بس ابھی یہاں کے آپ نے یاد کروایا ہے مجھے لیکن میں کبھی اس حادثے کے بارے میں کسی سے بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ مجھے وہ دن یاد آ جاتے ہیں بڑی تکلیف کے اور بہت ہی جو ہے نا وہ قرب میں گزرے ہوئے دن میں موسیقی موسیقی